اپنی حدود جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں آرمی چیف جنرل آسم منیر کا پاکستان ائر فورس کی پاسنگ آؤپریڈ سے خطاب کہا آئین کے آرٹیکل انیس میں واضح طور پر آزادیہ اظہار رائے کی حدود متعین کی گئی ہیں آزادیہ رائے کی پامالی کرنے والے دوسروں پر انگلیاں نہیں ہٹا سکتے صفحہ صلی اللہ نے ایک بار پھر واضح کیا کہ مادر وطن کے دفاع عزت و وقار کے لیے قربانی دینے سے کبھی دھریں نہیں کریں گے اسراحہ کے دوڑ سے ہمارے خطے میں طاقت کا توازم بھی بگرنے کا امکان ہے آرمی چیف کا کشمیر بھائیوں کی حمایت سے جاری رکھنے کا عظم جنرل آسم منی نے کہا حق طاقت ہے اور باطل کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا کشمیر بھائیوں کے خلاقے سیاسی اور صفارتی حمایت سے جاری رکھیں گے پی آئی ایف انسخر خان نسال پور اکیڈمی میں پاسنگ آؤپریٹ آرمی چیف جنرل آسم منیر اور ائر چیف زہیر امن بابر نے پریٹ کا موائنہ کیا عالی کردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیاڈرز کو یہ نماز سے نمازہ کیا کارڈن آفیسر جنید ملیب کو ازادی شمشیر عطا کی گئی پاک فضائع کی تیاروں کا شانداری فلائپاس تقریب عالی سیول فوجی حکام اور دیگر ملک کے سفرہ بھی شریف دی امریکہ پاکستان کے ساتھ تجارتی اور سرماکاری تعلقات جاری رکھنے کا خواہاں آئی ایم ایف سے قرض کی کوشش کی حمایت کر دی ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میٹی میلر کا کہنا ہے پاکستان کی معاشی کامیابی کے لیے ہماری حمایت نقابل تسخیر ہے پاکستان کے ساتھ تقنیقی معاملات جاری رہیں گے حکومت پر زور دیا ہے وہ اپنے معاشی مسائل کو حل کریں یہ سب پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات کی تجیہات ہیں وزیراعظم نے مہنگائی میں کامی کو عوام کے لیے اچھی خبر قرار دی دیا شیوہ شریف کا کہنا ہے کہ دو سال میں مہنگائی کا کم ترین سطح پر آنا معاشی بہتری کے اثار ہیں مہنگائی کے شرح 29 فیصد سے بڑھ کر 30 فیصد اور اب 17 فیصد پر آ گئی ہے سولما میں جو محنت کی نگران حکومت نے اسے جاری رکھا یہ اسی کی سمرات ہیں وزیراعظم نے مزید کہا سر توڑ کوشش کر رہے ہیں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلی کن سکے اضافی گندم اور مہنگی خات خریداری سکینل میں پیش رہت وزیراعظم شہباز شریف وزارت نیشنل فورڈ سیکیورٹی حکام پر شدید برہم وفاقی سیکیورٹی فورڈ سیکیورٹی محمد آسف قودے سے ہدا دیا گیا گریڈ بائیس کے فخر عالم سیکیورٹی فورڈ سیکیورٹی تائینات وزیراعظم نے گندم کی درامت کے حوالے سے انکوائری کمیٹری تشکیل دے دی سیکیورٹی کابینہ ڈیلیجن انکوائری کمیٹری کی سرباہی کریں گے یقینی بنایا جائے گا کہ گندم کی خریداری میں ٹی سی قسم کی دیر نہ ہو گندم کی سرکاری خریداری شروع نہ ہونے پر کسانوں کا پارہائی کسان اتحاد کا آج یوم سیاہ منانے کا پلان ہائی ویز سڑکیں اور ریلوے ٹریک بند کرنے کا اعلان نماز جمعہ کے بعد کسان بازو پر سیاہ پٹیاں باندھ کر اتجاج کریں گے کیرمن کسان اتحاد کا کہنا ہے ہماری جنگل بھی ختم نہیں ہوئی کل ٹرینے بھی روکیں گے مسافروں کو گندم کی روٹیاں دیں گے کسانوں کے اہل خانہ بھی اتجاج میں شریک ہوں گے رفاقی وزیر رانہ تنویر حسین نے گندم سکینڈل کو گھمبیر مسئلہ قرار دے دیا اضافی گندم درامت کے حوالے سے سکینڈل کی تصدیق کرتے ہوئے کہا انکوائری کمیٹی کی جانت سے اتدائی ریپورٹ موصول ہو گئی اضافی گندم درامت کی گئی ہے جس سے مسائل بڑھے دمداران کا تائیر ہوگا بسقسمتی سے اضافی گندم درامت نگران دور حکومت میں کی گئی انتہائی افسوسناک عمر ہے کہ بلا جواز گندم درامت کی گئی جبکہ سٹاک وافر موجود تھا وزیراعظم نے معاملے کی تحر تک پہنچنے کی مزید انکوائری کا فیصلہ کیا جواد اسلامی کا حکومت کو گندم خریدنے کے لیے چار روز کا آلٹی میٹم امیر جماعت اسلامی حافظ نمیر رحمان گندم نہ خریدی گئی تو وزیراعلا ہاؤس کے باہر دھر نہ دیں گے حکومت کو کسانوں سے گندم کی خیرداری کرنا پڑے گی مزید بولے کے حکومت سے بجلے اور پیٹنل کی قیمتیں کنٹرول نہیں ہو رہی بڑے بڑے سندکار اپنا سرمایہ پیرون ملک لے جا رہے ہیں مزید آرہ خیبر پختون خواہ نے ایک بار پھر وفاقی حکومت پر چڑھائی کر دی علی امین گنڈا پور کہتے ہیں وفاق کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے پنگا کس سے لیا ہے بہتر یہی ہے خیبر پختون خواہ کے پیسے واپس کر دیا جائیں عوام کا حق لینے پورے عوام کو لے کر نکلوں گا سارے پیسے نہیں مانگ رہا لیکن جتنی ضرورت ہے وہ جل دے دیں عام انتخابات میں موبینہ دھاندلی تحریک اصاف نے وائیڈ پیپر جاری کر دیا الیکشن ریفارم اور جیوڈیشن کمیشن کے قیام کا مطالبہ بیرسر گوھر نے کہا کہ الیکشن میں پی ٹی آئی کو لیون پلینگ فیڈ نہیں دی گئی وائیڈ پیپر میں تین سو صفات پر مشتمل ثبوت موجود ہے عمر ایوب بولنگ قوم اسمبلی کی ایک سو اسی سیٹیں دی چکے تھے الیکشن کمیشن نے پیٹھے کہ جید دے کر دھاندلی کا بھونڈا طریقہ پنایا اگلے دن سیٹوں کو فارم سنتالیس کے ذریعے تبدیل کیا گیا فال فرم مرباروں پر سو ووٹ کو ایک ہزار کیا گیا سنی اتحاد کاؤنسل کی قیادت کا استیفہ ان کی ذات رائے ہو سکتی ہے جو ہم فیصلہ کریں گے سوچ سمجھ کر کریں گے پیٹھے رہنما اثر قیسر کی میڈیا سے گفتبو کہتے ہیں ہم سے انی اتحاد کاؤنسل میں شامل ضرور ہوئے ہیں لیکن سیاسی فیصلہ اپنا ہے بانی پیٹھے نے مذاکرات کا اختیار دیا ہے لیکن ابھی تک اس میں کوئی پیشنٹ نہیں ہوئی مولانا کے ساتھ رابطے میں ہیں تمام جوادوں کے ساتھ بات کریں گے سوپر رگڑ الیکشن سے متاثرہ ہر پارٹے سے ہاتھ میں لائیں گے جمہوریت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے لیکن جمہوریت مر چکی جمعیت علماء اسلام کے سیوراں مولانا فنو ریمان کا کراچی میں دلسے سے کتاب انہیں الیکشن میں بقاعدہ سومنیاں خریدی گئی ابہ مسئلہ صرف الیکشن کا نہیں ہے ہماری جدو جہد ایک دن یا سال کے نہیں ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے وارثی اس جہاد کو آگے بڑھائیں گے ملک میں حکومانی ہوگی تو صرف آئین کے مطابق ہوگی نائد وزیراعظم اساقڈار آئی سی کے سیکٹر جنرل حسین ابراہیم طاحق کی ملاقات انتہا پسندی دہشگردی اور مشتر کا حل تلاش کرنے کے لیے کامشوں پر تباہت لائے خیال تجمعات افر خالجہ کے مطابق اساقڈار کا بڑھتے ہوئے اسلاموفویہ کے بارے میں شدید اظہار تشویش دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف امتیادی سلوک تشدد اشتیال انگیزی بڑھ رہی ہے اساقڈار نے اسلاموفویہ کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ کاروائی کے ضرور پر ضرور دیا تجمعات کا کہنا ہے کہ ناوزیراعظم نے مقبولہ کشمی کے صورتحال کے بارے میں بھی آگاہ کیا اساقڈار نے کشمی پر اوائی سی کے رابطہ گروپ کے کردار کو سرا کہہ رقائد میں جنرل پیشتر افراد کو لگام ڈالنے کا فیصلہ سیف شیٹی پروجیکٹ میں اہم پیشتر میرے مرحلے کے لیے پانچ ارب ساٹھ کرون روپے کے اجراء کی منظوری مزیراعظم مرادرشاہ کہتے ہیں منصوبے کے لیے رقم فوری طور پر متعلقہ کنٹرکٹر کو جاری کی جائے میرے مرحلے میں ریڈ زون میں تیرہ سو کیمرے لگا جائیں تھے صدر مولکر نے گزشتہ روز اجلاس میں ہنگامی بنیادوں پر منصوبے کی تکمیل کی ہدایت کی تھی شہید کانسٹیبل غلاب رسول کی نماز جنازہ پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ لاہور میں ادا کر دی گئی کور کمانڈر لاہور جنرل سید آمیر رضا حلال آئی جی پنجاب علاف سران اور جوانوں کی بڑی تعداد میں شکر آئی جی پنجاب نے شہید کانسٹیبل کے جست خاکی کو سلامی پیش کی پوروں کی چاہزیں چڑھائی پولیس کے چانچو مندستے نے گوارڈ آف آنر پیش کیا ڈاکٹر عثمان انور کی شہید کے بیٹے اور دیگر اہل خانہ سے ملکا وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی ایم این اے سائرہ افسرن تارن کی رہائش کا آمد میاں نواز شریف بھی ان کے ہم راتے وزیرالہ پنجاب اور نواز شریف نے چوزری افسرن حسین تارن کی وفات پر تازیت کا ازار کیا فاتح خانے کی اور دعائے مغفرت کی نواز شریف کہتے ہیں حضر حسین تارن ہمیشہ ہر مشکل وقت میں پارٹی کی ساتھ کھڑے دے ان کی وفات پر دلی صد میں ہوا ملوچستان میں آئندہ دو روز بادل برسیں گے ایران سے بارشوں کے نئے سویسلی کے انٹری محکمہ مصمیات کے مطابق جمعہ کے روز کوئٹا، چمم، جوم اور بارکان میں بارش ہوگی فستار، قلات اور دیگر شہروں میں بھی بادل برسیں گے بارشوں کے باعث سے نشہ بھی علاقے زریاب آنے کا امکان ہے